بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساؤنڈ آف فریڈم جو ہے ایک فلم جو بات کرتی ہے ہیومن ٹرافیکنگ کی چائلڈ ٹرافیکنگ کی بچوں کو اغوا کرنے کے بارے میں اس کے اندر کافی زیادہ مختلف انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ کیسے بچوں کو مختلف ممالک سے اغوا کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو عجیب قسم کی گھٹیا قسم کی گری ہوئی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا سسٹم جو ہے اس میں ان کو داخل کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی ویڈیوز بنتی ہیں ان کی تصاویر بنتی ہیں وہ میس یوز ہوتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے مختلف ممالک ہیں اس میں وہ ممالک بھی ہوتے ہیں جہاں پر ڈیزاسٹرز آتے ہیں جہاں پر ارتھکویکس ہوتے ہیں جہاں پر سلاب آتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی آفات آتی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر رزرزریں آتے ہیں تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ مدد کرنے کی یہاں سے نوروے سے باہر کی ممالک سے لیکن ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں لوگوں کے ہوتی نہیں ہے وہ اس فلم کے بعد شاید کچھ ایسے ادارے ہوں جو کہ پہلے اس کے پر کام کر رہے ہوں کہ سب سے زیادہ بچے بچیاں جو ہیں سب سے زیادہ بچے بچیاں جو ہیں وہ اغواہ تب ہوتے ہیں جب ان کے آس پاس یا ان کے فیملی میمبرز اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں کسی آفت میں کسی ایسے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ٹیسٹ ہمارے جب ملک پہ آتا ہے سلاب کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں کوئی آگ لگ جاتی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس طرح کے درندے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے یتیم خانوں سے بھی کئی لوگ بچوں کو جب گود لیتے ہیں تو ہمیں تو ظاہر حسن ظن رکھنا چاہیے لیکن جس وقت میں ہم ابھی ہیں اس فلم کے بعد بہت کچھ سامنے آیا ہے لوگوں کی ذہن میں کہ ان اداروں کو یتیم خانوں کو اس کے علاوہ مختلف ایسی جگہوں کو جہاں پر ٹیسٹ تو گیا رہتا ہے چیک کیا رہتا ہے کہ کس کو آپ دے رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پر بچوں کی بچوں کو جب گود دیا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کس کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پر ان کو چیک کیا جاتا رہے ہر کچھ سال بعد یا ہر کچھ مہینے بعد یا پھر آنے والے کچھ دنوں میں ہی جب ان کو آپ گود دیتے ہیں ابھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جہاں پر ایک بائی صاحب نے کہا کہ مجھے ایک بڑی چھوٹی سی پیاری سی بچی ملی ہے اگر آپ کی ہے تو آ کے لے جائیں اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سو سوچیں جو چائلڈ ٹرافیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے وہاں پر کہتے ہیں سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ ابھی کچھ گھنٹے کا تھا جب اس کو میس یوز کیا رہا تھا اب آپ خوص ہو سکتے ہیں میس یوز کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ وہ کام کر کے اس کے ویڈیو بنتا ہے اور اس کو اپلوڈ کیا رہتا ہے ڈارک ویب پہ اور اس کے علاوہ مختلف بچے جو پانچ سال کے چھ سال کے سات سال کے تقریباً تیرہ سال سے لے کر اوپر تک جو بھی ہیں ان کو میس یوز کیا رہتا ہے اور وہ سارے کے سارے بچے مختلف ممالک سے آتے ہیں اس کے علاوہ مسلم ممالک سے بھی آتے ہیں اس کے علاوہ ایسی ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں پر یہ آفات وغیرہ آتی ہیں تو میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں زلزلے اور سلاب کا کیونکہ پاکستان میں جب یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو تب کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہو کہہ رہا ہے بس ہم پیسے بیشتے رہتے ہیں لیکن ان بچوں کے بارے میں ان کو کسی سیکیور جگہ پہ بقاعدہ گیرنٹی لینے کا کوئی بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں مجھے نظر آ رہا جو کہ اس کے اوپر بقاعدہ ہنڈر پرسنٹ کام کر رہا ہوں الحدمت ہے اس کے علاوہ منحاج ہے اس کے علاوہ ایدی سینٹرز وغیرہ ہیں اور اور بھی ادارے ہیں جو کہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے ساروں کے نام لیکن چائل ٹرافیکنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یتیم خانے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کروڑ دفعہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اب اپنا سسٹم کیسے رکھنا ہے فلم کو دیکھیں اور بعد میں سوچیں اس کے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور جن بچوں کو گود دیا جاتا ہے کسی کو وہ کہتے ہیں کہ جو چائل ٹرافیکنگ جو کرتے ہیں نا جو بچوں کو میس یوز کرتے ہیں وہ بچے کو گود لیتے ہی پہلے ہفتے دو ہفتے میں کئی دفعہ اسی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آگے بیش دیتے ہیں اور ان کو کئی ساتھ لے جاتے ہیں تو اس بچے کی زندگی جو ہے وہ آپ نے تو ایک یتیم خانے کے طرح کسی کو دے دیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آنے والی زندگی پہلے والدین کی جانے سے قیامت میں بنی اب اس کے علاوہ آنے والی پوری زندگی اسی طرح گزرے گی اگر جب تک وہ اس کو بچائے گا نہیں اور سیڈلی اس طرح کے بچوں کو بچانے والے بہت کام ہوتے ہیں اس کے پر ذرا سوچئے گا اگر آپ بچہ گودھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ سچ مچ میں بچے کی صحیح دیکھ پر کر سکتے ہیں اور اگر آپ بچہ گودھ دے رہے ہیں کسی کو اگر آپ جتیم خانہ چلاتے ہیں اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آتا ہے تو خدا کے لیے اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ آپ کی جو روٹین ہے آپ پھر سارا کے سارا پروسیجر ہے وہ اس کو تھوڑا سا اور سٹرکٹ کیجئے کیونکہ بچے جو ہیں پہلے ہی اپنے والدین کھو چکے ہیں بعد میں ان کی خوپ ان کی آس ان کی پوری کے پورے خواب جو ہیں ان کو چکنا چور ہونے سے بچانا پڑے گا